قرآنِ باغ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سونا واقعہ لکھیا ان کیا جاند ہے اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ باغ والے ہیں لوگان دا واقعہ ایک بڑا سونا واقعہ قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن دے اندر پوری ڈٹیل اس واقعہ دی ایک باب سی اوہ دے تین پتر سن میں قرآن دا واقعہ دے سن لگا اپنے دیلتے لے کے لے جائے ہو فیدہ ہوئے گا ساری زندگی فیدہ نہ ہو یا ایک باب سی بزرگ ہو گیا اوہ دے تین بیٹے سن کنے بیٹے تین بیٹے بابا جیو باب بڑا سخی سی نیک متقی پرہیزگار سی اوہ دا باغ سی انہیں کی کرنا جدو سال بعد باغ دا پھال پکنتے ہونا پھال لانا انہیں سارے علاقے دے یتیم مسکین گریبانو آواز دینے بھی آجاؤ میں پھال لان لگا جائے جیڑے تھلے دیکھ دے دائیں بائیں دیکھ دے جنہ جنہ چکن ہوں دا جے لے جاؤ انہیں نا ایلان کرنا جدو باغ بابا جی باغ دا پھال لانا جنہیں گریب مسکین یتیم گریب ہونے نا اسے لاکے دا انہیں آجانا انہیں لوگانے وہ پھال لے جانا وہ فصل لے جانا وہ باغ دا جنہ جنہ عیساء انہیں رکھیا انہیں لے جانا تے جان دیاں دعا کر کے جانی اللہ تنہو ہور دوے بولو اللہ تنہو اگل سمجھو قرآن واقعہ بیان کر رہا جا اس باب دی یہ بابا جی سخاوت سی سخی سی نیک سی انہیں کیا جے میرا حصہ دے جنہو 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 گریب کھا لے گا تو پھر کڑی کھا لے او جی تو پیو نا دا فوت ہویا نا انہو تنہو پر آنوانے میٹنگ کی تھی وڈا کھا لگا ہوئی باب ساڑھا تے کوئی پاگل سی کوئی زین دا کوئی ایندہ دا بندہ سی وہ تے اہم ہی ہے اپنی فصل آپ ساڑھا باغ گریبہ نو دیندہ رہا ہے تے اگے چلو اببا کھلا سی انہو سی تین نا ساڑھی اولاد بھی انہو ساڑھی پوری نہیں پہنی تے ہون انج کرو جیڑا باغ ہے نا او دی ساری فصل تے سارا جو ہوئی ہے وہ اپنے واسطے رکھو جیڑا سب بنا چھوٹا سی وہ اکھا لگا یار گالتے تیری ٹھیک ہے پر لوکاں نو بتا لگیا باغ بکیا تے اببا ہر سال جیڑا وہ باغ دا فال غریبہ نو دیندہ سی اگر ہون اسی اونا تو نا دیتا تے لوکاں سارے اکلا کرنیا نے سانو تانے مارنے نے سانو اکھنیاں ہوئی چنگا تو اڑا بات دیندہ رہا سی تُس ہی کیوں نہیں دیندے اگل سمجھو قرآن دا واقعہ جی تُس ہی کیوں نہیں دیندے جیڑا درمیان علا سی نا او تھوڑا اکل مند سی انہیں سمجھایا پرامان انہیں کیا انجنا کرو اے وے زلو جی ساڑا اببا غریبہ دا حصہ کرتا سی سانو کمیت نہیں آئی بولو سانو کوئی نقصان تے نہیں سی اگر ساڑا باب باغ دا حصہ غریبہ نو یتیمہ نو دیندہ سی سانو کوئی نقصان نہیں سی انہ اللہ کو درو تے کام نہ کرو جیڑا انہ دا حصہ انہ دے انہ کیا تُو باغلیں چوب کرتا نہیں انہیں پتا انہیں قرآن کہنے رہے ہیں کہ انہیں میٹنگ کی تھی انہیں کہا ایسان دینیں نہیں جانا راتو رات باغ چھ جانا تے جدو نیرہ ہوئے گا نیرے وے چھ پھال لانا ہے رضانہ رات نو جانا کرنا ہے دینیں نہیں جانا لوکانو پتہ ہی نہ لگے باغ دا پھال لات دا پہا کہ نہیں لات دا پہا تے راتو رات رات انہ تیرے وے چھ پھال لیا کہ کار لیا مانک کسن کی پتا چلے گا اچھا جی قرآن کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں میٹنگ کی تھی جب درمیان آلہ سی انہیں سمجھان دا رہے ہیں اب یہ کام بولو کام نہ کرو نہ کرو چنگا نہیں جائے تباہی بربادی ہو جائے انہیں کہا نہیں نہیں تینوں نہیں پتہ چھپ کرتوں جی ساڑی نہ جانے ہی تو ٹھیک ہے نہیں جانا کہا رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں انہیں اندیرہ سی آجے رات بھائی سی پچھلا ٹائم سی رات اٹھے چوری چوری ہونا کسے اگر نام ہی نہیں لیا اچھی بھی نہ بولا نا گھل بھی نہ کرنا کوئی کمانڈین کسے نو پتا نہ لگ جائے بھی کتے چلے اگر کو پوچھے نہ لگ بھی چوری چوری جیسے رات دے اندیرے ویچ اپنے باغ ویچ پہنچے نا تے فیرودر بھی راب سی فیرودر بھی رب العالمین سی جیڑا عالمین نو رزق دینہ لکھا اللہ نے نا بابا جی لو چال دی سی گرم لو اللہ نے گرم لو نو آگ ویچ تبدیل کر چڑیا آگ نو حکم دیتا کہ نا دا باغ ساڑ کے راہ کر چڑ رات تو رات بابا جی آگ چلی لو چلی جنہ باغ سی نا سارا ساڑ کے خاگ بان گیا ہر چیز ہتم ہو گئی جدو تنے پر آپ پہنچے نا اکھا ملن آگ پہ وڈا کیا لگا چھوٹے نو یار کسے پولتے نہیں گئے کسے اور باغ ویچ دے نہیں آگئے ساڑا تے باغ ہی نہیں یہ تو کسے تھی اور دی زمین لگ دی چھوٹے نا کیا لگ دا تین جی وہ جڑا درمیان علا سی نا جڑا سمجھاندہ سی انہیں کیا پھراو گالو نہیں بل نہ نو مکرومون محرومون فرمایا کی بیان دے ہو اے باغ ساڑا ہی ہے انہیں کیا ساڑا ہی ہے اے باغ دا سی کال انجی چھاڑکی نا کیا راتوں رات کی میں ہو گیا انہیں کیا کیا میں تو انہیں سمجھاندہ نہیں سا کیا ظلم نہ کرے ہو یتیمہ دا حق نہ کھائے ہو مسکینہ دا حق نہ کھائے ہو گریبہ دا حق نہ کھائے ہو تو ساں ہونہ حق کھا دے ہیں اے رب العالمین ہے انہیں ہر چیز تباہ کر کر چھڑیئے تو ساں کو جو اور سوچے ہیں انہیں کو جو اور کر چھڑیئے ہیں اے مالک کے باغا اے پروردگار ہے جو مرضی جاوے کر سکتا ہے جس طرح چاوے کر سکتا ہے سارا باغ ملیا میڑ کر چھڑیا او دووی اکھل لگے او درمیانہ لینو دیار تو سعی کہنا سا ساڑھی وجہ تو مسئیبت آئی ہے ساڑھے باغ دے ساڑھی وجہ تو اتباہ ہو گیا ہے جڑا ساں گریبہ کلو چھپایا نا یتیمہ نو پتا نہ لگن دیتا انہیں کہ آجے وی ٹیم ہے اے جے توبہ کر لو او جڑا سی نے مشکرلا انہیں کہا پراہو اجے وی ٹیم جے اکڑو اکڑو نا مان نہ کرو کیسی تسا کے مان کیتا تھے تو بھائی ہو گئی ہے اوہ پروردگار جے کدی نہ مان کرو کدی نہ اکڑو مونے سجدہ ریز ہو جائے انہیں معافی مانگ لو اوہ بابا جی تنی برا سجدہ ریز ہو گئی اوہ نا کیا مال کا گلتی ہو گئی معاف کر دے اللہ نے اگلے سال پھر پھالا تا فرمایا پھر بابا جی ویک ہو نا گلتی ہو جائے اوہ دا حساس ہو جائے توبہ کر لانی چاہیے دیئے اوہ نہ چھپایا اللہ نے ہر چیز انہیں توبہ کر کے رکھ چڑے جاؤ جتو لین ہو دا جلیل ہو اوہ پروردگار ہے اوہ دکھو دھر دیا رہنا چاہیے دا آؤ بابا جی آپ حضرات سامنے آج آپ حضرات سامنے آپ حضرات سامنے آپ حضرات سامنے آپ حضرات سامنے